سر آج مقصود نسیستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر کی ہے جس میں الیکشن کمیشن نے اپنی رہنمائی مانگیا کہ قومی اسیمبلی کی جانب سے منظور کیے گئے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو فوقیاں دی جائے یا عدالتی فیصلے کو الیکشن کمیشن خود فیصلہ کرنے کے صلاحیت کیوں نہیں رکھتا یہ میرا خیال ہے آسن فیصلہ ہے کہ انہوں نے عدالت سے رہنمائی طلب کی ہے اس لیے کہ ان کو پاکستان کی پارلیمنٹ نیشنل اسمبی نے جو سپریم ادارہ ہے جس کا حکم یا جس کا بنایا ہوا قانون سب پر بائنڈنگ ہے وہ ایک فیصلہ کر رہے ہیں ایک حکم انہوں نے دیا ہے ایک قانون بنا ہوا ہے اور قانون وہ ہوتا ہے جس کی سپریم کورٹ سمیت تمام ادارے پا بند ہوتے ہیں اور اس میں ترمیم بھی صرف پارلیمنٹی کر سکتی ہے سو ایک طرف اسمدی ہے دوسری طرف سپریم کورٹ ہے تو الیکشن کمیشن نے بہتر جانا کہ ہم رہنمائی مانگے بڑا اچھا فیصلہ ہے لیکن سر الیکشن ترمیمی ایکٹ پر یہ تنقید کس حد تک جائز ہے کہ پارلیمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بلڈوز کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے کیوں قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کو مفلوج بنایا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی تنازع کھڑا نہیں کر رہی نہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے خلاف تنازع کرتی ہے سپریم کورٹ اپنے اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے راستے میں آئی ہے جو الٹی میٹلی یہ یاد رکھئے نام تو سپریم کورٹ کا سپریم ہے ادارہ سپریم پارلیمنٹ ہے اسمبلی ہے عوام کے منتخب نمائندوں کا حق ہے یہ ججز کا حق نہیں ہے قانون بنانا ان کی نیت چیک کرنا کہ ان کی نیت اچھی تھی ان کی نیت بری تھی ان کی نیت عدالت کے لیے تھی یہ نیتوں کے بھید یہ اللہ جانتا ہے یہ وہ لوگ خود جانتے ہیں کوئی دوسرا تنقید کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے لیکن اس ازمشن کی بنیاد پہ نہ قانون کو چیک کیا جا سکتا ہے نہ قانون کے استعمال کو روکا جا سکتا ہے سر آج پی ٹی آئی نے پریکٹس این پروسیجر صدارتی آرڈینس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ پریکٹس این پروسیجر کمیٹی کے تمام فیصلوں کو غیر قانونی قرار دیا جائے کیا ضرورت پیش آئی تھی یہ آرڈینس لے کر آنے کی اور اس قانون کو اس میں ترمیم لانے کی میرا خیال ہے اس کے لیے تو آپ کو وزیر قانون سے رائے لگی چاہیے میں کیونکہ ممبر نہیں ہوں ہاؤس کا مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں آپ کو وہ اگر کسی سوال پہ ہے تو میں حاضر ہوں سر یہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے قانون سازی کے لیے صدارتی آرڈینس کا سہرہ کیوں لیا گیا کس کے لیے پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے قانون سازی کے لیے یہ آرڈینس کا سہرہ کیوں لیا گیا میرا خیال ہے کہ جب آئین کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو اور آپ نے کوئی قانون پاس کرنا ہو ارجنٹ ضرورت ہو تو آپ آرڈینس سے قانون سازی کر لیتے ہیں یہ کوئی اجنبے کی بات نہیں ہے کوئی ارکان انہی کام نہیں ہے یہ حکومت وقت کا اختیار ہے انہوں نے اپنا اختیار ایکسرسائز کیا ہے اور یہ اختیار ان کو آئین دیتا ہے بچ سر تاثر یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینس نے سپریم کورٹ میں ججز کے درمیان تقسیم کو بڑھا دیا ہے ان کو ججز کو تقسیم پیدا کر دی گئی ہے اور پھر ون مین شو کی طرف آپ لے کر آگئے ہیں پہلے جس طرح سے ڈیموکریٹک پروسس سے آپ لوگوں نے کہا کہ یہ چلنا چاہیے جیڈیشری کو لیکن پھر آپ دوبارہ اس چیز کو لے کر آگئے ہیں اور ایک بندے کے ہاتھ میں سب کچھ ڈال دیا میرا نہیں حیال جی ابھی بھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ایک کمیٹی ہے اس کمیٹی کے میمبران کو تبدیل شاید ایک میمبر کو کیا گیا ہے باقی تو وہ سی طرح کمیٹی تک کی ہے لیکن جب صرف چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی سے جب تیسرہ بندہ لگائیں گے تو اویسلی اس کا امپیکٹ تو پڑے گا ایفیکٹ پڑے گا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یا میں یہ کہہ رہا ہوں یا ملک کے لوگ یہ کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کوئی چیف جسٹس کے ساتھ ہیں کچھ کے خلاف ہیں کچھ حکومت کے ساتھ ہیں کچھ حکومت کے خلاف ہیں کچھ خان صاحب کے ساتھ ہیں کچھ سانت خان صاحب کے خلاف ہیں اگر تو ہمارا یہ خیال ہے اور یہ مضبوط طور پر لوگوں کے اندر یہ رائے موجود ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ ادارہ جو ساروں کے کردار چیک کر رہا ہے ان کے ارادے چیک کر رہا ہے ان کے عمال چیک کر رہا ہے وہ ادارہ خود کیا ہے اگر اس ادارے کے اندر ججزہ احبان بڑے قابل احترام ہیں لیکن اگر ان کے اندر یہ تقسیم ہے کہ وہ آپس میں اختلاف رائے کے مطابق رکھ کے فیصلے دینا اور بات ہے لیکن اگر وہ ایک دھڑے پہ اور دوسری دھڑے کی طرف ہیں تو ہمیں حمایت یافتہ ججز کے ضرورت نہیں ہے ہمیں تو انصاف دینے کی ضرورت ہے نا جی وی نیڈ ججز فر جسٹس ناٹ فر پارٹیزنشپ اور اگر ججز سہبان ایسے ہیں تو پھر اپنے اب بارے میں غور کریں کہ مورل ویلیو کیا ہے پاکستان کے سارے اداروں کو چیک کر رہے ہوں اور خود ان کے بارے میں یہ ہو کہ وہ پارٹیزن ہو کے فیصلے دے رہے ہیں اگر یہ رائے درست ہیں تو پھر ان کو خود دیکھنا ہوگا اور اگر وہ خود نہیں دیکھیں گے تو یقین ان پارلیمنٹ کا حق ہے پھر پارلیمنٹ دیکھیں گے کہ کیا یہ دیکھ سہبان اس رول کے مطابق عوام کی توقعوں پر پورے اترتے بھی ہیں کی نہیں